دینی سوال آپ کے جواب میں آپ کا خیر مقدم ہے پچھلے اپیسوڈ کا سوال تھا ماں باپ میں سے اولاد پر کس کا حق سب سے زیادہ ہے باپ کا یا ماں کا آپ کے اوپشن تھے اے باپ کا بی ماں کا سی دونوں کا ڈی معلوم نہیں ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے جواب دیئے جن میں سے سب سے پہلے اور بلکل صحیح جواب دیا ہے ان کا نام ہے افسانی سیفی بہت بہت شکریہ افسانی سیفی آپ نے بلکل صحیح جواب دیا ہے کہ ماں باپ میں سے اولاد پر سب سے زیادہ حق ماں کا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے معلوم کیا اللہ کے رسول مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کا وہ صحابی پھر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اس کے بعد کس کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ ماں کا پھر وہ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اس کے بعد کس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ ماں کا پھر چوتھی مرتبہ جب پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد باپ کا گویا تین مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا حق بتلایا ہے اور چوتھے نمبر پر باپ کا نام لیا ہے معلوم ہوا ماں باپ میں سے اولاد پر سب سے زیادہ حق ماں کا ہے اور اس کے بعد باپ کا پہلا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنی عمر میں ملی؟ آپ کے اوپشن ہیں اے بیس سال بی چالیس سال سی پیتالیس سال ڈی پچاس سال اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے صحیح جواب ہے بی چالیس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت چالیس سال کی عمر میں ملی؟ قیامت کے دن کتنی مخلوق سے حساب کتاب ہوگا؟ آپ کے اوپشن ہیں اے انسان بی جنات سی انسان اور جنات ڈی معلوم نہیں اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے صحیح جواب ہے سی انسان اور جنات اللہ نے کم و بیش اٹھارہ ہزار مخلوق پیدا کی جن میں سے صرف دو ہی سے حساب ہوگا انسان اور جنات آسمانی بڑی بڑی کتابیں کتنی ہیں؟ آپ کے اوپشن ہیں اے ایک بی چار سی دس ڈی پندرہ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے صحیح جواب ہے بی چار آسمانی بڑی بڑی کتابیں چار ہیں زبور توریت انجیل قرآن شریف ان کے علاوہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ سب چھوٹی ہیں اور چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں جن کی تعداد تقریباً سو ہے رات کو جھاڑو لگانا کیسا ہے؟ آپ کے اوپشن ہیں اے حرام ہے بی مکرو ہے سی صحیح ہے ڈی گناہ ہے اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے صحیح جواب ہے سی صحیح ہے ہمارے سماج میں یہ بات غلط مشہور ہے کہ رات کو جھاڑو نہیں لگانی چاہیے جھاڑو لگا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا؟ آپ کے اوپشن ہیں اے حضرت فاطمہ بی حضرت مریم سی حضرت سارا ڈی حضرت حاجرہ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے صحیح جواب ہے بی حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام مریم ہے اور ان کی پیدائش بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے ہوئی ہے وہ کون سا گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ آپ کے اوپشن ہیں اے زینا بی چوری سی شراب پینا ڈی شرک کرنا اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے صحیح جواب ہے ڈی شرک کرنا اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک اتنا بدترین گناہ ہے کہ اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا قرآن کریم میں رب نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُوا اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُوا مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَا بے شک اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشے گا اس کے علاوہ جس کی چاہے گا مغفرت کر دے گا بخش دے گا وطر کی نماز میں دعا قنوط پڑھنا بھول جائیں تو کیا کریں آپ کے اپشن ہیں اے سجدہ صحو کرے بی دوبارہ پڑھے سی نماز مکروح ہو جائے گی ڈی نماز ہو جائے گی اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے صحیح جواب ہے اے سجدہ صحو کرے سجدہ صحو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی کیونکہ وطر میں دعا قنوط پڑھنا واجب ہے واجب کے چھوٹنے سے سجدہ صحو لازم آتا ہے اسلام میں کس لڑکی سے نکاح کرنا حرام ہے آپ کے اپشن ہیں اے کنہگار سے بی زانیا سے سی شراب پینے والی سے ڈی جس کے پاس ایمان نہ ہو یعنی کافرہ سے اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے صحیح جواب ہے ڈی جس کے پاس ایمان نہ ہو کافرہ سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے اب آپ کے کمنٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس سوال کا صحیح جواب دیتے ہیں سوال ہے قرآن شریف کا دل کس صورت کو کہا جاتا ہے آپ کے اپشن ہے اے سور بقرہ بی سور یاسین سی سور رحمان ڈی سور ملک ہمیں اس سوال کے جواب کا انتظار رہے گا آج شام ساڑھے آٹھ بجے جو سب سے پہلے اس سوال کا جواب دے گا اس کا نام کل کے اپیسوڈ میں آ جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ